موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین و صل اللہ علیہ محمد و علیہ التیبین التاہرین ناظرین اکرام سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تو ہم آپ کے خدمت میں ماہ رمضان المبارک میں ہر روز ایک حدیث کے عنوان سے حاضر ہیں آج یہ چھٹا جلسہ ہے آپ حضرات کے خدمت میں آج کی مناسبت سے ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں جو اصول کافی میں بیان ہوئی ہے جس میں پیغمبر اکرام صل اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکل شین زکاة و زکاة البدن السیام پیغمبر اکرام فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ایک زکاة ہے اور بدن کی زکاة روزہ رکھنا ہے اگر انسان اس حدیث کے اوپر غور کرے تو اس کو یہ بات سمجھ میں آجاتی ہے کہ جس طریقے سے مال کی زکاة انسان نکالتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کا مال پاک ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اگر انسان روزہ رکھے تو انسان کے بدن کی جو بیماریاں ہیں ان سے نجات پا سکتا ہے بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ جن میں کھانے پینے کی چیزوں کا پرحیز بتایا جاتا ہے جب انسان ان کھانوں سے پرحیز کرتا ہے تو وہ بیماریاں دور ہوتی ہیں خداوند عالم نے انسان کے اوپر روزہ واجب کیا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ انسان کے بدن میں بعض ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جن کا علاج روزہ ہی ہے کیونکہ خداوند عالم حکیم ہے علیم ہے وہ جانتا ہے وہ صاحب حکمت ہے انسان کا خالق ہے وہ اس کے راز سے بخوبی واقف ہے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کیا چیز اس کے لئے مفوید ہے اسی وجہ سے اس نے سال بھر میں ایک مہینے کے روزوں کو واجب قرار دیا ہے ایک مہینے کے روزوں کو واجب قرار دیا ہے تاکہ انسان کے جسم سے جو برائیاں ہیں انسان کے جسم میں جو بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں انسان اگر اپنے جسم میں ان بیماریوں کو دیکھے تو پھر ان کا علاج روزہ ہے روزی بیماریاں ایسی ہیں کہ جو صرف روزہ رکھ کے ہی دور ہو سکتی ہیں اسلام نے زکاة کو اس وجہ سے واجب قرار دیا ہے تاکہ اسلام اور مسلمانوں کا فائدہ ہو سکے اسلام کی نشر و اشاعت ہو سکے اور مسلمانوں میں جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد ہو سکے اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں غریب لوگ خدا کی نعمتوں سے محروم نہ ہو بلکہ ان کے لیے بھی اگرچہ وہ لوگ انتظام کریں کہ جو غریب نہیں ہیں بلکہ وہ مالدار ہیں صاحبان حیثیت ہیں لہٰذا ان کے اوپر واجب ہے اور لازم ہے اور ضروری ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کریں تاکہ معاشرے میں پھر غربت دکھائی نہ دیں اسلام کے قوانین اس لیے ہیں اسلام کے قوانین اس لیے ہیں تاکہ معاشرے میں معاشرے میں ترقی ہو سکے اور معاشرے میں کوئی بھوکا نہ سوئے معاشرے میں کوئی غریب دکھائی نہ دے اگر تمام مسلمان زکاة ادا کریں خمس ادا کریں اور جو واجب خداوند عالم کے طرف سے احکام ہے مالی ان سب کو ادا کرے تو پھر معاشرے میں کوئی آپ کو غریب نہیں دکھائی دے گا اور حتی یہ کہ اگر معاشرے میں تمامی افراد خمس ادا کریں تو پھر کوئی غریب ایسا نہیں بچے گا کہ جو زکاة لے جس طریقے سے امام زمانہ کے ظہور کے زمانے میں بھی اسی طریقے سے ہوگا کہ سب لوگ زکاة ادا کریں گے سب لوگ خمس ادا کریں گے لیکن ان کا کوئی لینے والا موجود نہ ہوگا کیوں کیونکہ سب انسان زکاة نکال رہے ہیں سب خمس نکال رہے ہیں تو جب تمام لوگ خمس و زکاة نکال رہے ہیں تو ان کا لینے والا کوئی نہیں ہے معاشرہ معاشرے میں اس قدر شعور بھی بڑھ جائے گا کہ کوئی بلا وجہ زکاة لینے کے لیے آگے نہیں بڑھے گا بلکہ اپنی ضرورت کے مطابق ہی کفایت سمجھے گا اور اس کو کافی سمجھے گا اس وجہ سے وہ زکاة لینے کے لیے نہیں جائے گا بلکہ خود مستحق کو تلاش کرتے ہوئے جن کے اوپر زکاة واجب ہوگی وہ آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے لہٰذا معاشرے کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ وہ زکاة زیادہ سے زیادہ نکالیں اور اسی طریقے سے ماہ رمضان المبارک میں بھی اپنے بدن کی زکاة روزہ رکھ کر ادا کریں تاکہ انسان کا جسم صحیح و سالم رہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ